ارشد شریف شہید کے شہادت کے بعد بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ پیس کانفرنسٹنگ کرنے لگے بیانیاں بنانے کی کوشش دیکھیں گئی بہت ساری کہانیاں بھی گڑی گئی اور ہم نے فیصلہ کیا خصوصاً میں نے فیصلہ کیا کہ جو ارشد شریف شہید کی والدہ مقدرمہ نے چیف جچر صاحب سے مطالبہ کیا ہے جب اس مطالبے کے اوپر بھور ہوگا اور کوئی عدالتی کمیشن بنے گا تو تمام حقائق ثبوت اور سات مہینے جو آخری تھے اس میں ارشد شریف صاحب کے اوپر کیا گزرا کہاں سے دم کیا تھی کس نویت کی تھی اور جو بیزوں کی اوپر بات ہو رہی ہے پائیارز کی اوپر بہو بات ہو رہی ہے یہ تمام حقائق اور ثبوت اور شہائد میرے پاس موجود ہیں اور میں چیف جستر صاحب جب ارشد بھائی کی والدہ کا جو مطالبہ ہے تو اس پر اوپر اور کریں گے تو میں خود وہاں پہ پیٹھ ہوں گا اور تمام حقائق میں سامنے رکھوں گا یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب ملاکن اور ثابقہ فاتح میں ایک نئی کھیل کھیلی جا رہی تھی اور اس حوالے سے میں نے اپنے خوف کو اعتماد میں لیا تو پھر اس کے بعد مجھے تریڈس محصول نہیں ہوئے بلکہ رستے سے ہٹانی کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن اللہ نے جو رات آپ کی قبر میں لکھی ہو وہ قبر میں گزرتی اور جو آپ کی قبر میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رستے سے نہیں آتا سکتی تو میں آپ یہ بات اس لئے کرنے جا رہا ہوں کہ ملاکن ڈیویجن اور ثابقہ فاتح میں جو نہیں کیلی جا رہی تھی اور عوامی طاقت سے اس کو ہم نے مسترد کر دیا اور شکست دے دی وہ تمام چیزیں اور عرشد بھائی کے عوالے سے تمام شواہد عرشد بھائی کے عوالے سے تمام شواہد اور سبوت بھائی چھوڑ دیں میں بات کرتا ہوں وہ تمام چیزیں میں تحریر کر چکا ہوں ثبوت اکٹے کر کے اٹسٹ کر کے میں تین جبوں پہ رکھ چکا ہوں تو اگر جن کا آج بھی خیال ہے مجھے رستے اٹھانے کا تو یہ جو جو آپ نے کیا ہے وہ کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گا اب میں آتا ہوں دو سوار میں آج عرشد بھائی کے عوالے سے کرنے جا رہا ہوں پھر جو کل خان صاحب کے عوالے سے ایک قاتلانہ حملہ اور خان صاحب کو شہید کرنے کے عوالے سے جو ایک پلیننگ تھی اس کے اوپر بات کروں گا عرشد بھائی کے عوالے سے میں صرف دو سوال آج رکھنا چاہتا اور میں ریپیٹ کر دوں کہ تمام حقائق تمام ثبوت تمام دستاویزات تمام چیزیں جب عرشد کی والدہ عرشد شہید کی والدہ کے مطالبے کے اوپر کمیشن ولے گا تو اس میں میں تمام چیزیں سامنے رکھوں گا آج صرف دو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ایف آئی آرز جو عرشد بھائی کے اوپر ہوئے تھے اس کی کہانی بھی بہت لمبی ہے لیکن میں سیدھا آتا ہوں آخری ملاقات جو عرشد شریف شہید کے گر اسلام بات کا ایک آفیسر بھیجا جاتا ہے اور جو عرشد شریف کے نیچر کو جانتے ہیں کہ اگر آپ اسی دنکی دیں گے اور آپ اسے للکاریں گے تو عرشد کا جواب کیا ہوگا آپ تمام صحابی ہیں آپ کو ان کا جواب کا مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا لیکن ان کے گھر جا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نہیں آیا آج یہاں پہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ تاپ سے ایک بات آئی ہوئی ہے اور جو آپ مجھے کہیں گے یہ تاپ تک جائید یہ بات یہ باتیں ہوتی ہیں عرشد کا جواب دو دو کا الفاظ میں چلا جاتا ہے اور عرشد بھائی آخر الفاظ یہ ہوتے گئے اسی مقصد کیلئے آئے ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیں اس کے بعد عرشد شریف صاحب کو اپنا نمبر چینز کرنا پڑتا ہے اور مخصوص ادارے کے آفیسرز کے نمبر پہلے بلوک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں پھر ایک اور سوال میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اور باتیں پھر ریپیٹ کر دوں کہ کمیشن کے سامنے جسٹس کے سامنے میں تمام حضائق ایک دوسرا سوال جو سب سے اہم ہے اور ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا دس اور بائیس تاریخ کے بیچ دس اور بائیس اگس کے بیچ جب عرشد شریف صاحب کو دوبائی سے نکلنا پڑا تو دس اور بائیس کے بیچ پاکستان کے کون سے آلہ حکام یو اے ای میں موجود تھے اور اس سوال کا جواب آپ کو فورانابیس کی بریٹ ریپورٹر بہتر بتا سکتے ہیں کون سے آلہ حکام دوبائی میں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کن آلہ حکام کی دوبائی اتاریٹی سے کمیونکیشن ہوئی یہ آج سوال میں آپ کی اوپر چھوڑ رہا ہوں آپ بیٹ کور کرتے ہو آپ اسی کا جواب خود آج ہوں کو بتا دیں اور وہ آلہ حکام اتنے طاقتور کیسے ہوگے کہ یو اے ای جیسے ملک پہلے عرشد شریف صاحب کو اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہیں آپ کو مارا جا سکتا ہے ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ پاکستان جائیں بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دیکھیں کیونکہ آپ نام اور صحافی ہے آپ کسی اور ملچ چلے جائیں اور ساتھ میں کچھ تیرے بعد دوبارہ وہ آتاریٹیز والے آتے ہیں دوبئے آتاریٹیز اور وہ اٹھالیس گھنٹی کا ٹائم بھی واپس دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جلد جلد آپ یہاں سے واپس جائیں تو کون اتنا طاقتور تھا کہ دوبئے جیسے ان کو کوئی عام ملچ نہیں ہے کہ ہمارے مقروض ہیں ان کو مجبور کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اتنا ہی منٹرے کہ جب عرشد کے پاس دوبئے آتاریٹیز آ رہے تھے تو عرشد نے میرا نمبر ملائے اور مجھے کہا کہ آپ نے کان بن نہیں کرنی تاکہ آپ گفتگو سن سکیں اب میں آتا ہوں کل والی جو ایک ثانیہ ہوا میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب بلی جین چین اپریشن ہوا عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایک سوروٹ نہیں ناٹ کہا سہودکار بھی محسر آئے اور علاقار بھی محسر آئے پھر جب عمران خان کی پاپولریٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا عمران خان نے بھی غلامی مسترب کر دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں چار افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی قتل کرنے کی سادش نیار کر دیں اور آج میں جب سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تمام نام تمام حقائق تمام چیزیں کون کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دفعہ یہ کہانی ختم ہو ہم کسی کے غلام نہیں ہے کہ جب بھی آپ کی مرضی کرے جس کے اوپر بھی آپ کی مرضی کرے آپ کسی کو رستے سے ہٹانے کی کوئیش کرے پیرون بنی ہو گئے لیکن کل جب میں نے ہسپتار ہمت کی ہاؤسلی کی ایک چٹان کی معنی پہاڑ کی معنی جب اپنی لیڈر کو دیکھا کہ تین گولیا لگی ہے اور کنٹینر سے اورکرز کو ہاؤسلہ دلانی کیلئے اورکرز کو ہاؤسلہ دلانی کیلئے وہ ان کو سلام اور ہاتھ کلا کے وہاں سے روست ہوتے تین گولیا لگ چکی ہے اس کے بعد جب ہسپتار کنچتے ہیں تو بیان جاری کرتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں اس معاقیہ کا مقابلہ کرنے کیلئے ملک انتشار کی طرف نہ جائے ایسا ہے ہمارا لیڈر جو اس موقع کی بھی اتفاق اتحاد اور پاکستان میں عمل رکھنا چاہتا ہے دشمنوں کے سادشوں کو امریکہ کے سعودتکار اور علاقاروں کی مضموم مقاشد کو وہ شکست دیتے ہیں اس حالت میں بھی تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ میں چند سوال ہی پوچھ لیتا ہوں پہلا سوال یہ کہ امران خان نے تو ایک ویڈو تیار کی ہوئی ہے اس پہ چار افراد جو بند کمرے میں قتل کی سادش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے وہ تو خود آپ کے سامنے امران خان صاحب پیسنا کریں گے کہ کب آنا ہے لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گریفتار کیا گیا تھا کچھ آن سے پہلے جس تو پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا ایک گروہ کا سرگنا ہے امران خان کو رستے سے ہٹانے کیلئے ہے وہ شخص گریفتار ہوا تو جب وہ شخص گریفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے الکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹمز کرنے وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گریفتار کیا گیا ہے جو سرگنا ہے ایک گروہ کا غیر ملکی ہے امران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار اٹھتی ہے پکڑا جاتا ہے کون دباؤ دیتا ہے اور جو آپ بیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ امران خان کی الیکارپٹر کی گریش لینڈی ہوئی سنا تھا بھی لیکن اس ہیلیکارپٹر میں اندن فیول کہاں سے بروائے کیا اور فیول ہیلیکارپٹر میں بروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے دوسرا سوال میرا اور تیسرا سوال میرا کیا شریف شہید کی جنازی سے ایک رات پہلے پریس کانفرنس کی گئی اگر آپ نے امران خان کی خلاف ساجش تک پہنچنا ہے اور آپ نے عرشت شریف شہید کی خلاف ساجش تک پہنچنا ہے تو ایک اسان سا سوال ہے جو آپ سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں بس ہمیں ہی آگے کرنا ہے اسلام آدم میں بیٹا ہر صاحب ہی جانتا ہے لیکن میں وہ سوال پوچھتا کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی وہ رہو رابطے بھی آپ دونڈے ملاقاتے بھی آپ دونڈے آپ کو دونوں کا جواب بھی جائے گا اور چوتھا سوال کہ جب عرشت شریف شہید کو شہید کیا کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو پول کرکی اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کی وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ وٹ سیپ پی شیئر کر رہا تھا اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندی کی جو جو پائرنگ کر چکا ہے جس کو گریبتار کیا گیا ہے کون اتنے انفلوینشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کی میڈیا چینلز پہ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں اور میں آپ کو لکھ کی دیتا ہوں میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریب کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی یہ نہیں چلی گی جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی یہ نہیں چلاتے لیکن ایک کرمینل جو پائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا انفلوینشل کون تھا اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا اور اسی طرح جب عرشت شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو خون کر کر کے سٹوری بورٹ بنا کے پیش کر رہا تھا اور سیپ کر رہا تھا بیچ رہا تھا انسٹرکٹ کر رہا تھا ایک سوال میرا یہ تھا اور آخر میں میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اتاقی چاہتا ہوں میں آج جس طرح کے تین اپراب کی نام عمران خان صاحب نے لیے ایک شہباز شریف ایک قاتل سانیا مارڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ اُن سے رگے ہیں رانہ سناؤلا جس کے اوپر بائیس افراد کے قتل کا ایزام اس کے اپنی جمعات نے لگایا تھا وہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل یہ تین پوری طور پر مستعفی ہو جائے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پرسکان پر سنی اور مطالبہ آیا یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذینوں میں سوال ہے اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا آزم سواتی پچتر سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا اور پھر ابھی عمران خان کی اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اگر ایک شخص کا انہم آ رہے تو اس سے کس کس ساتھ کو تاثر ہو رہی ہے ہماری تو آواز بن کی جاتی ہے جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے رستے سے اٹھاؤ یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے اس کو مار دو اس کو مار دو اس کو مار دو کوئی اپنے امن کی بات کرے ایک گیم ایکس پوز کر دیں مار دو کوئی عرشت شریف 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 آواز کہوالی سے بات کرے کہتا ہے کہ مار دو کوئی امران خان کے قتل کے آواز اس سے سوال رکھا ہے کہتا ہے کہ مار دو کتنوں کو مار دو بائیس کروکا ملک ہے کتنوں کو مار دو تو اگر کوئی اداری کی بردنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پر مصطافی ہونا چاہیے اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا کیونکہ جو ویڈوس تیار کر کے پھر منپسند صحافیوں سے ایک ورسیپ گروپا رہا ہوا ہے کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانیوں سین چیزوں کی توجہ ہٹا سکے کل جستاندار سے پائرنگ ہوئی تیسر جاویر کو جو بولی لگی چٹا کو جو لگی اللہ نے بچا لیا کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ چار پان دن پاکستانی قوم چور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمن ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہے اس وقت پیڈریشن کی اور متحد کرنی کی ایک جماعت ہے وہ تیریک انصاف ہے اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تیریک انصاف ہے اگر پختولخواہ پنجاب پلوچستان سیند گلگل بلدستان آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تیریک انصاف ہے چار صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تیریک انصاف ہے تو اگر آپ ان کے اور مستعفی ہونا چاہیے احتجاج ہمارا جاری رہے گا تب تک جاری رہے گا جب تک ہم جب تک ان لوگوں کو او دو سے نہیں اٹھائے جاتا آخر میں میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو پر پانچ سوار میں نے پوچھئے عمران خان صاحب کے حوالی سے اس کے جوابات آنے چاہیے ہمارے پاس جوابات بھی ہیں عرشت شریف شہید کے حوالے سے میں نے سب دو سوال پوچھئے سوال بھی بہت ہے شوائد بھی بہت ہے دستاویز بھی بہت ہے اور عرشت شریف کا کمال دیکھئے کہ وہ جب زندہ تھے شہید تو ویسی بھی زندہ ہوتے ہیں تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتی تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی گوٹ نہیں کیا جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے لیکن جاتے جاتے وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں تو میں آج ہی بات اس کے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تمبی نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے اور یہ ہمارا مول ہے میں سب کو یہ بتاتا چلو کہ بس کرو یا ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ ذکداری کے اور بغاوت کے پتہ ہمارے اوپر صادق کرتے ہیں یا اس گول کیلئے ہمارے علاقوں کے پچاس لاکھ لوگ بے گر ہوئے تھے میرے بائی اور میری والدہ کو بھی بولی لگی کہ پاکستان کے عمل کی خاندر ہمارے اختونقہ میں تیسی سے بھی پوچھئے انہوں نے قربانی دیئے پاکستان کے عمل کی خاندر خدا کی لئے یا یہ غداری اور بغاوت کی پتہ اپنے پاس رکھیں یہ چوراں مت بیچیں اور وہ لوگ آپ امارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لئے بتائی کہ میں نے تین جگہوں پہ یہ تمام عرشت پائی یہ تمام ڈیٹلز جو میرے حوالے امانت دے کے اور مکروز کر گئے وہ میرے پاس ہے چیف جسر صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کی مطابق تحقیقات کا آغاز کریں اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیشوں گا اور جو میں نے عمران خان صاحب کی حوالے سے جو قطر کی سادش انکی ہوئی جو ہیلیکاپٹر میں فیول پھر ایک بیرونش ملک شاہ کو گھنیتار کیا گیا برن کمرے میں وہ چار افراد قطر کی سادش کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمینل کی ویڈوز تیار کر کر کے چلانے کی پوچش کی نیرٹو بنا دیا گیا اگر اس کے حوالے سے بھی چیزہ صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا کیونکہ ہائی ایس پورم ہوئی ہے اور انصاف کی طور پر اونسی کی جاتی ہے اور رہی بات تین مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیشت کی ہیں ہمارے کارکنان پاکستان کی عوام تب تک اپنا پر اونس کے اتجاز جاری رکھیں گے یاد رکھئے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلام و خوبیہ کے طلاب کا ارداد موجود کرائی جو عالم اسلام کے ترجمان بنے جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کیسان بیسی ہوئی تب تی کی رمائدگی کی اور اس وقت پاکستانیوں کو امید ہے جو امریکہ کو بھی افسرورٹی ناٹ کہہ سکتے ہیں آپ عمران خان صورت سے اٹھا نہیں سکتے میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ گراس کر چکے ہیں ریڈ لائن گراس کرنے سے ہم نے بان کیا تھا اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم کڑے ہو جائیں اور ہم عظم کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب اور اگر یہ لوگ اس طاقی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہوں گا میں پھر ریپیٹ کر دوں زیادہ کچھ بھولنا تھا لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر دیں اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں اس لئے میں جیتنا میں دود اس کو کاف ساکتا تھا میں نے کیا مرات صاحب مرات صاحب